ناظرین ڈراما سیریل دلے مومن کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ ذاتی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پھر اس وڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ ذات کی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ ذات کی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پھر یہ سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ ذات کی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ ذات کی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پھر یہ سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ ذات کی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پھر یہ سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ ذات کی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پھر یہ سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کے مومن اپنی خالہ ذاتی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو پریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جس طرح کہ مومن اپنی خالہ زادی عیشو سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مومن کے خالو کے انکار کے بعد اب یہ رشتہ تو ہونے سے رہا تو آپ دیکھیں گے اس انکار کے بعد مومن کی مایہ کے ساتھ شادی کی راہموار ہو جائے گی تو مایہ بھی بہت جلد اپنی ماں کو مومن کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے گی اور مومن کا والد بھی چاہے گا کہ جلد از جلد اپنے بیٹے مومن کی شادی مایہ سے کروا دے مگر مومن اس رشتے پر کسی بھی صورت رضا مند نہیں ہوگا وہ اپنے والد سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عیشو سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تناظرین کیا مومن کی شادی مایہ سے ہو سکے گی یا پھر اس کے خالہ کی بیٹی عیشو سے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو